اسلام علیکم شیخ صاحب کیا علیہ سے طبیعہ ٹھیک ہے کربار بچے ٹھیک نے سب مال مغیشی سارے ٹھیک نے اچھا شیخ صاحب ایک بیتل بکری ہے بڑے مکی چینی بکرے کل کراس کر رہی ہے شیخ صاحب اس دا ساڑھے تین مینے تقریباً ہو گئے نو پریگرنٹ کر رہے ہیں بکری دے انہیں چوہے محسوس فیل ہونا کے دو دلاری ہے جس رنگ بکری تیار ہو دی ہونی سونے دے قریب آنی ہے کھری چڑھا ہے وہ اتنا بھاری نہیں ہے لیکن جڑے تھڑھنے وہ بھرے بھرے نظر آ رہے ہیں آیا اسے کوئی پرابلم تھا نہیں یا کوئی مسئلہ تھا نہیں تیم تو پہلے کیوں تھنائیں تو دار ہے کہ وجہ ہو سکتی یا اسنو کوئی میڈیسن دیرنے سے ضرورت ہے یا کوئی خطر ہے لیگل نہیں ہے اسلام علیکم سر کیا حال ہے ٹھیک ہے سر جی یہ بتایا کہ آپ نے پروڈیسٹان کا استعمال کروایا ہے اس کو شیخ صاحب پروڈیسٹان کیا کوئی میڈیسن کا نام ہے لیکن ہم نے کوئی میڈیسن وغیرہ نہیں دی ابھی تک تو اس کو چند دن پہلے ہماری ایک اس کی بچی تھی پٹھ بگری تھی اس کو ہم نے جو ہے نا گندم جو ہے نا دانے گندم کے تھوڑا سا مچھلی کا وہ آئل جس میں فرائی کر کی تھی نا مچھلی وہ آئل تھوڑا سا لگا کے نا تقریباً ایک ہفتہ تھوڑے تھوڑے ایک ایک آدھا دا پہو یا ایک ایک پہو دانے شام کو نا دیتے رہے ہیں تو اس سے تو نہیں کہیں کوئی پرابلم کوئی مسئلہ ہو گیا یا وہ اس کی بچی ہے جو بکری ساتھ بندی ہوتی ہے یا اس نے اگر تھنوں پہ موشون لگا دیا ہو تو دودھ شد بھرایا ہو باقی میڈیسن وغیرہ کچھ بھی نہیں دی باقی بکری ٹھیک ہے گاس وغیرہ چارہ اور پوسا ہر چیز مثلا کھا رہی ہے کوئی پرابلم نہیں ہے پانی پی رہی ہے بس صرف یہ پرابلم ہے کہ تھنوں میں تھوڑا سا دودھ بھرایا ہے اس رنگ تھن بڑے ہو رہے ہیں سر جی دوسری بکری کو دارے کھلائے ہیں نا اس کو تو نہیں کھلائے مچھلی والے تیل کے اول تو مچھلی والے تیل کے دارے کھلاتے نہیں ہیں کس لیے آپ نے اس کو کھلائے ہیں چلیں اس کو کھلائے ہیں اس کو کھلانے سے اس کو پر تو نہیں اثر آئے گا نا جی اگر اس کو کھلائے ہیں تو وہ ایک الانگ بات ہے دودھ اتارنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بکری دودھ اتار لیتی ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بکری ڈلیوری کے قریب ہے ڈیلیوری کرنے جا رہی ہے اگر پاسیبل ہے تو مجھے اس کی تھوڑی سی ویڈیو بجوائیں اور دوسرا اس کو پرو جسٹانٹ کا انجیکشن ہم تو بھائی بتا بتا کے یار ابھی تھوڑا سا یار آپ بھائی جا ہے کریں یار یوٹیوب پہ ویڈیوز بناتے ہیں آپ بھائیوں کی رہنمائی کے لیے پرو جسٹانٹ کا انجیکشن لگایا جاتا ہے یہی اسی مسئلے کے لیے لگاتے ہیں کہ بکری حمل محفوظ رکھے اب آپ مجھے ویڈیو تھوڑی سی اس کی بھی دیں اگر تو بکری کی کنڈیشن اس لیول کی ہے تو پھر ابھی اس کو پرو جسٹانٹ کا انجیکشن دو سی سی لگا دیں تو وہ رک جائے گی لیکن اگر اس نے ہڈی وغیرہ اٹھا لی ہے دودھ صحیح اٹھار لی ہے زیادہ تو پھر اگر آپ مجھے ویڈیو آپ سیڈ کریں تو پھر میں اس پوزیشن میں ہوا کہ میں آپ کو کچھ بتا سکوں ٹھیک ہے شیخ صاحب میں بتانا آپ کو بول گیا کہ اس بکری کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کھلائیں دانیں اس نے بھی کھائیں تو ویڈیو تو ابھی میں ادھر اسلامباد میں ہوں تو کال کرتا ہوں ایک دو دن میں کل تک شیئر ویڈیو آج ہے وہ کل بنائیں گے ویڈیو تو آپ کو سینٹ کر دیں گے باقی یہ ہے کہ تھنوں میں دودھ تھوڑا سا آیا ہوئے دودھ دویا نہیں ہم نے چیک نہیں کیا بارال یہ ہے کہ تھن موٹے ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اس میں آیا ہے دودھ چھوٹ تو بارال انیکشن بھی لگا دیں گے سر بہت شکریہ آپ کا تو ویڈیو بھی ایک دن میں میں آپ کو سینٹ کر دوں گا بہت شکریہ جزاک اللہ خوش رہے ہیں سر جی کل تک تو پھر دیر ہو جائے گی آپ ایسے کریں جو بھی بھائی ہیں نا ان کو کہیں کہ اس کو دو سی سی پرو جسٹران کا انیکشن لگا دیں اور اس کے بعد مسئلہ مسائل آئے تو ٹائم لی مجھے کونٹیکٹ کریں اگر وہ دھارے پھیک دی ہے ہڈی اس نے تھوڑی سی پیچھے سے اٹھا لی ہے یا کچھ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے آپ میرا نمبر انہیں ڈیکٹ دے دیں انہیں کہے کہ کچھ اس طرح کا مسئلہ کوئی بھی اس کو اس کی مومنٹ دیکھتے ہیں تو مجھے کونٹیکٹ کر لیں پرو جسٹران ابھی آپ نے رات کو لگوا سونا نہیں ہے اس اس وقت تک جب تک آپ نے پرو جسٹران کا انیکشن دو سی سی نہیں لگا دے نا مکری کو ٹھیک ہے وہ لگا دے اور اللہ خیر کرے گا باقی جو بھی کوئی مسئلہ مسائل ہوا مجھے آپ ٹائم پہ ٹیچ کرنی جیگا